وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ وَرْكَعُمَ عَلْرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم صلاتوں و سلاماً علیک یا سیدی یا رسول اللہ آج جس عنوان کا آپ نے انتخاب کیا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا عنوان ہے اور میں نے کلام الرحمن سے جو آیت بینات تلاوت کی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ وَرْكَعُمَ عَلْرَّاكِعِينَ اور نماز قائم کرو اور زکاة دو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو محترم ساجد حسین صاحب زکاة ایک ایسی اہم ترین عبادت ہے ایک ایسا اہم ترین یہ فرض ہے کہ کلام الرحمن کے اندر بتیس آیات بینات ایسی ہیں جہاں نماز کا ذکر ہے تو ان بتیس آیات بینات کے اندر نماز کے ساتھ زکاة کا بھی ذکر ہے اور مشکاہ شریف کی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نمبر ایک کلمہ شہادت نمبر دو نماز کو قیم کرنا نمبر تین زکاة ادا کرنا نمبر چار روزے رکھنا رمضان المبارک کے اور نمبر پانچ حج کرنا حدیث پاک کے اندر ہے سنن ابو دعوت کے اندر یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ زکاة اس لیے فرض کی گئی ہے تاں کہ تمہارا بقیہ مال امدہ اور طیب ہو جائے اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری حدیث پاک آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ زکاة ادا کرتا ہے تو اس کے مال سے شر ختم ہو جاتا ہے یعنی وہ مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے علمہ اسماعیل حقی مفسر قرآن ہے آپ نے روح البیان کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو کہ نہیت ہی خوشو اور خضو کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرص کی کہ باری تعالیٰ یہ بڑا ہی خوشبخت انسان ہے خوشنصیب انسان ہے کہ جس لگن کے ساتھ اور جس اخلاص کے ساتھ جس محبت کے ساتھ یہ تیری عبادت کر رہا ہے تیری حمد و سنہ بیان کر رہا ہے یقیناً اس بندے کی تیرے نزدیک بہت بڑی اہمیت اور بہت بڑی فضیلت ہو گئی تو اللہ کریم نے وحی نازل فرمائی فرمائی کہ پیارے کلیم اگرچہ یہ میرا بندہ روز ایک ہزار رکعت نماز ادا کرے اور روز ایک ہزار افراد کی نماز جنازہ ادا کرے اور روز ایک ایک ہزار غلام خرید کر ازاد کرے اور ایک ہزار یہ حج کرے اور ایک ہزار یہ جنگوں میں شریک ہو اس سے کوئی عجر کوئی فیدہ نہیں ملے گا جب تک یہ زکاة ادا نہیں کرتا یا بہت